شہری خاص کے متعدد علاقوں میں سخت ترید انتظامات کے باوجود الیکشن مخالف مظاہروں کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے پولیس نے کیا طاقت کا استعمال ساٹھ سے زائد افراد زخمی شہری سرینگر کے کئی پولنگ مراکز پر پولنگ بوتھ سنسان کہنا فقط اتنا کہ آنکھیں ترز گئی شہری سرینگر کے عوام نے الیکشن کا مکمل بائیکارڈ کر کے اقوام عالم کو کیا بیدار سعید علی شاہ گیلانی گھن گرج احتجازی مظاہروں آپسی تصادموں اور بائیکارڈ کے دوران اسمبل انتخابات کا ساتھویں اور آخری مرحلہ اختام پذیر دوہزار دو اسمبل انتخابات کے برکس احتجازی مظاہروں کے دوران درجلوں فورسز و پولیس اہلیکاروں سمیت پچاس سے زائد افراد زخمی ہوئے علاقی پسندوں کی کال لال چوکچلوں کو ناکام بنا دیا گیا وادی کے تمام بڑے شہروں قصبوں میں سرکار انتظامیہ نے گیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا سنن چنل کو ملی اس سلسلے میں جو تفصیلات نمائدوں نے فراہم کی ان کے مطابق شہر سننگر کے آٹھ اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ کا ملا جلہ رد عمل دیکھنے میں آیا عام طور پر شہر خاص میں مکمل بائیکار دیکھنے کو ملا اور اس دوران نور باغ، باغوان پورا، صفا قدل، چھتابل، سولینا، علوچی باغ، لال بازار، راول پورا، برزلہ، پیر باغ، حیدر پورا، مہجون نگر میں لوگوں نے الیکشن بائیکار کے حق میں احتجاجی مظہرے کے شاہین مالا نور باغ میں نوجوانوں نے الیکشن مخالف احتجاجی مظہروں کے دوران پولیس اور فورس پر سنگباری کی جواب میں فورس اہلکاروں نے لاتھی چارج، ٹیر گیس اور ہوا میں گولیاں چلائی جس سے چھے افراد زخمی ہوئے اس دوران سی ارپی اف اہلکاروں نے سجاد شیخ نامی نوجوان کو پکٹ کر اس کے پیٹ میں چھوڑا گھوم دیا تاہم پولیس نے اس کی تردید کرتے ہوئے صرف احتجاجی مظہروں کی تزدیق کی ہے سفا قدل میں سنگلوں لوگوں نے الیکشن مخالف احتجاجی مظہرے کیے اور اس دوران احتجاجی مظہروں میں شامل لوگوں نے فورسز کے ایک ون ٹین گاڑی میں سوار سی ارپی اہلکاروں پر درجن و کانگیاں چلائی فورس اہلکاروں نے بیڑ کو تتر بتر کرنے کے لئے ہوا میں گولیاں چلائی جس کی وجہ سے صفا قدل اور اس کے گردنوہ میں خوف و حراس فہل گیا اور لوگ اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں ادھر گھندر پورا عیدگاہ میں اس وقت تقریباً تیرہ افراد زخمی ہوئے جب اس علاقے میں سنگلوں لوگوں نے الیکشن بائیکار کے حق میں احتجاجی مظہرے کیے مظہروں میں شامل لوگوں کو منتشت کرنے کے لئے پولیس نے ہوای فارنگ کی اور لاٹس چارج کیا ہوا قدل میں لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے اور انہوں نے فورس اور پولیس اہلکاروں کے تشدد بھرتنے پر احتجاجی مظہرے کیے نمائدہ کے مطابق ہوا قدل اسمبلی حلقہ میں فورس اہلکار لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے اور انہوں نے مکینوں کو زد کوپ کیا علوچی باغ میں سنگلوں لوگوں نے الیکشن مخالف احتجاجی مظہرے کیے اور اس دوران احتجاج میں شامل لوگوں کو منتشت کرنے کے لئے پہلے فورس نے لاٹس چارج کیا اور پھر ہوا میں گولیاں چلائی جس کی وجہ سے تیرہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے لال بازار سے نمائدہ نے اطلاع دی ہے کہ وہاں دن کے تین بجے تک سات فیصد ووٹرہ نے اپنے رائے دہی کا استعمال کیا اس دوران لال بازار میں بوگس ووٹ ڈالنے والے افراد اس وقت بال بال بچ گئے جب ایک سومو گاڑی زر نمبر جے کے صفر ایک جے اوبریک ایک ایک دو تین میں سوار ہو کر جیلی ووٹ ڈالنے کے لئے پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ لوگوں نے ان پر سنگباری کی جس کی وجہ سے بوگس ووٹ ڈالنے والے بھاگڑے پر مجبور ہو گئے ادھر کورڈینیشن کمیٹ کی طرف سے لال چوک چلو کی کال کے پیش نظر لیبریشن فرنٹ کے سینگڑو حامیوں نے احتجاجی مظاہرے کی اور احتجاج میں شامل لوگوں نے جب لال چوک کی طرف رکھ کیا تو پولیس اور فورس اہلکار نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اور احتجاجی مظاہروں میں شامل لوگوں پر پولیس نے سینگڑو آسو گیس کے گولے فینکے اور ہوا میں لگ بگ پانچ منٹ تک گولیاں چلائی فورس نے تمام علاقے کو سیل کر دیا اور کسی بھی شخص کو اپنے گھر سے باہر نہیں آنے دیا ادھر فورس اور پولیس نے ایک بار پھر صحافیوں اور فوٹو جنرلسٹ کو اپنی پیشہ ورانہ فرائز انجام دینے کی اجازت نہیں دی انہیں اجراء کی گئی ہے وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے پولیس اہلکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ بغیر ووٹو کار کسی بھی صحافی یا سرکاری اہلکار کو پولنگ بوتوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے پرے پورا برزلہ اور موطد علاقوں سے احتجاجی مظاہروں کی خبریں بھی موصول ہوئی سخترین حفاظتی بندوبست کے باوجود آج شہر کے بیشتر علاقوں میں الیکشن بائیکوارٹ کا خاصہ اثر رہا جبکہ کم بز کم تیریس مقامات پر الیکشن مخالف مظاہرے کیا گئے مظاہرین اور فورسز کے مابین جرپو میں ایک سی آر پی ایف کے انسپیکٹر ایک اہلکار اور دو صحافیوں سمیت بیس افراد زخمی ہو گئے وادی کے دیگر ازلہ میں گیر اعلان یا کرفیو کی وجہ سے کاروباری سرگرمیہ اور ٹرانسپورٹ مقمل طور بند رہا سرینگر جامو شہرہ دوسرے روز گھاڑیوں کی عام درفت کے لئے بند رہی شہر سرینگر کے گلی کوچوں میں آج علل صبح سے ہی صرف پولیس اور سی آر پی ایف اور دیگر فورس اہلکار تائنات کیا گئے تھے شہر سرینگر کے ٹینکی پورا علاقے میں آج صبح نوجوانوں کے ایک ٹولی گھروں سے باہر آئی اور الیکشن مخالف مظاہرہ کیا مشتہل افراد نے پولیس اور سی آر پی ایف اہلکاروں پر پتھراو کیا پولیس کی جوابی کاروائے کے دوران ایک نوجوان شدید زخمی ہوا پولیس کی آنسوں گیس گولے سے دو صحافی عابد احمد اور منظور احمد زخمی ہو گئے عابد احمد پولٹیکل اینڈ بزنس ڈیلی جبکہ منظور احمد سرن چینل سے وابستہ کیامرامین ہیں ان کو فوری طور صدر اسپتال علاج و معلجہ کے لئے لے جائے گیا پولیس کے لاتھی چارج کے بعد یہ احتجاجی مظاہرین منتشر ہو گئے اس پتھراو کی وجہ سے سی آر پی ایف کے ایک انسپیکٹر سمیت دو اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں شہر سنگر میں نوربا قمرواری عیدگاہ نوہ بازار لال بازار ٹینکی پورا پارم پورا چھتابل بیمنا سورہ نوے فٹ انتبون فتح قدل حبا قدل قرفلی محلہ ملارٹہ نوہٹہ اندرونی کاٹی درواز سیدہ قدل بٹمالو حیدر پورا برزلہ باغات پرے پورا میتھن رامباغ اور چھان پورا سمیت کم از کم تیس مقامات پر الیکشن مخالف مظاہرے ہوئے برزلہ چھان پورا اور پارم پورا میں آزادی کی حق میں جلوس نکالے گئے مظاہرین نے پولیس کو منتشر کرنے کے لئے آنسوں گیس کا استعمال کیا فورسز اور مظاہرین کے درمیان جرپو میں چودہ افراد زخمی ہو گئے ادھر ملارڈا سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے سینئر ڈیر علی محمد ساگر مشتعل نوجوانوں نے پتھراکیا اور آزادی کی حق اور الیکشن مخالف نارے لگائے ان کے محافظوں نے مشتعل افراد پر لاتھیاں برسا کر انہیں وہاں سے چلتا کر دیا ادھر کرالہ خود اور عیدگاہ میں کئی سیاسی کارکنوں نے الزام لگائے کہ نیشنل کانفرنس کے حمایتیوں نے کئی بوتوں پر قبضہ کر کے خود ووٹ ڈالے بہری قد علاقے میں کئی لوگوں نے الزام لگائے کہ موبائل ووٹوں نے ان کے ووٹ پہلے ہی ڈالے تھے آنچار سورہ میں ایک لوگوں کی بڑی تعداد نے پولیگ بوت کے باہر احجاج کیا مظہرین اسلام اور آزادی کی حق میں نارے لگا رہے تھے بعد میں سیارپیا پر پولیس نے مظہرین پر لاتھی چارج کیا مقامی لوگوں نے الزام لگائے کہ مشتعل سیارپیا فہلکاروں نے محمد سلطان ٹپلو محمد اسماعیل ٹپلو اور محمد یوسف کٹو کے رہاشی مکانوں کے شیشے اور ایک ماروٹی کار کے شیشے توڑ ڈالے لوگوں نے الزام لگائے کہ کئی شہریوں کی بھی مار پیٹ کی گئی ادھر بٹا معلوم ہے آج گولی چلنے سے زبردست افراد تفریح مجھ گئی علاقے میں تائنات بی ایس اف کے ایک آفیسر نے گولی چلنے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ نامعلوم افراد نے ہوا میں گولی چلائی تاہم مقامی لوگوں نے بتائی کہ گولی گاڑی میں سوار فورسز اہلی کاروں نے چلائی ٹینکی پورا بے میں فورسز نے مظاہرین کے ساتھ جرب کے بعد کئی مکانوں کے شیشے توڑ دیئے سیدہ پورا علاقے میں دو گھنٹے تک لوگوں نے الیکشن کے مخالف مظاہرے کیے نمائدوں کے مطابق مائس سما پولنگ بوت نمبر پانچ پر دن کے دو بجے تک تین سو چونتیس میں سے دس ووٹ پڑے تھے اسی طرح سمندر باغ میں دو سو میں سے چھے بارو گانٹ میں چار سو اکاون میں سے چار پاندہ نو ہٹا بوت نمبر دس میں سے صبح گیارہ بجے سات سو اٹھرہ میں سے تین ووٹ ڈالے گئے تھے بٹا مالو کے پولنگ بوت نمبر نبے پر دو بج کر پینتالیس منٹ تک ناؤ سو ستائیس ووٹوں میں سے صرف پانچ ووٹ کاشی محلہ بٹا مالو کے پولنگ بوت پر 998 ووٹوں میں سے صرف گیارہ ووٹ ڈالے گئے تھے کنجماعتی حریت کانفرنس گاف کے چیئرمن سعید علی شاہ گلانی نے انتخابات کی مکمل بائیکارٹ پر شہری عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس لینگر کی عوام نے اقوام عالم پر یہ باور کرائے کہ انہیں حقی خود ارادت سے کم کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی سعید علی شاہ گلانی نے کہا کہ فورسز کی موجودگی میں انتخابات کرانا اس عمل کی اعتبارت پر ایک سوالہ نشان لگتا ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات کسی بھی طرح حقی خود ارادت کا نیم البدل نہیں ہو سکتا این کے چیئرمن میر وائز عمر فاروق نے انتخابات کو ڈراما قرار دیتے ہوئے بھارت کو مشورہ دیا کہ وہ نوشت دیوار پڑھ لے کیونکہ طاقت کے بے تحشہ استعمال سے بھی وہ کشمیر عوام کا جذب خوریت ختم نہیں کر سکتا میر وائز نے انتخابات کی آخری اور ساتھویں محلے پر شہری سنگر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کو بتائے کہ انتخابات سے قبل ہی شہری سنگر میں بلا اعلان کرفیو کا جو نفاظ عمل میں لائے گیا اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دیگر ازلہ بالخصوص دیہاتی علاقوں میں فوج کس طرح کی صورتحال پیدا کر چکے ہوں گے انہیں کہا کہ فوجی جماع اور لوگوں کو گھروں میں محسوس رکھنے سے بھارت دنیا کو گمراہ کر کے کشمیر میں لوگ تحریک کے ساتھ نہیں ہیں انہیں کہا کہ انتخابات کا مسئلہ کشمیر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور شہری سنگر میں لوگوں نے بائیکوٹ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں